ان داتا ہے وہ ان کے بندار بھرتا ہے اور ان جیون دیتا ہے اس لئے کسان جیون داتا بھی ہے اور کہ ہماری سرکار کا پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نترتو میں ایک ماتر لکش ہے کسان کیسے سکھی ہو اس کی سمسیاں کا سمادھان کیسے ہو مانیت دکھت موجھے کسان کی سیبہ ہمارے لئے بھگوان کی کیجاز سے پلک کر ہے اور اسی بھاو سے انیکوں اپائے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نترتو میں یہ سرکار انیکوں اپائے کر رہی ہے ان میں سے ایک اپائے ہے کسان کا اتبادن بڑھانا اور مجھے بتاتے ہیں پرسندتہ ہے کہ پردھان منتری جی کے پیتنوں کے کارن دیس کے ان کے بھنڈار بھرے ہیں مجھے بتاتے ہوئے پرسندتہ ہے مانیت دکھت بہت آئے کہ آج کھرسی وکاس در ہماری چار پرسند کے آس پاس ہے لیکن ان کے بھنڈار یا فالور سبجی کے ڈپول اتبادن کے بعد ایک سمسیاں آتی ہے اور وہ سمسیاں ہے اس کے اچت بھنڈارن کی اچت بھنڈارن کے ابحاؤں میں ہم جانتے کہ کئی ورسوں تک دوسری سرکار رہی لیکن نہ بیار ہاؤس بنے نہ رائپنگ سینٹر بنے نہ کولڈ سٹوریج بنے نہ گریڈگ اور سائٹنگ کی ٹھیک گوستہ کی گئی اور جب پردھان منطری نریندر موڈی جی نے ایک بہت کسانوں کے ہتنا بڑا قدم اٹھایا اور وہ تھا ایگریکلچر انفریسٹریکچر فنڈ بنانے کا مجھے بتا جو خوشی ہے ایک لاکھ کروڑ روپے کی ایگرو انفری فنڈ کی یوجنا پردھان منطری نریندر موڈی جی لے کر آئے اور جیسا مانی سدس مانی سدس مانی سدس مانی موڈی جی ایڈرس ہی ترکر پرسوت تمروپالا جی مانی ادکش بہت ہے کرسی کی سمجھتے انہیں اسٹیٹس پوچھا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مانی ادکش بہت ہے اس یوجنا کے انترگت اب تک پورے دیس پہ جن میں اکتیس راج سمجھت ہے مانی ادکش مہدیں کل ملا کے بہتر ہجار دو سو بائیس سن رچنائیں جن کی لاغت چھتر ہجار تین سو پانچ کروڑ روپیہ ہے یہ پورے دیس پہ منائی گئے یہ مدپ دیسوں مہراشتوں اتر پدیسوں پنجابوں راجستانوں آندھ پدیس تیلانگنا کرناٹک گجرات حریانہ تمیلناڑو پسچم منگال میں بھی بنائی گئی ستیس گڑوں پڑیسا کیرل بیہار آسام جھارکھن جمبو کسبیر ہمچل دلی گوہ چنڈگا سرپنا چاروں طرف بھندارن کی اچت ویوستہیں کی جا رہی ہے اور اس کے کارن کسان کو اونے پونے دام پہ اپنے اتپاد کو بیچنا نہیں پڑتا وہ جب چاہتا ہے کہ کالڈ سٹوریج میں رکھے یا وہ ویئر ہاؤس میں بنانے کے لئے بہت بہت قدم ہے ماننی ادھکت مہد ہے جس کا لاب پورے دیش کے کسان اٹھا رہے ہیں ماننی ادھکت مہد ہے میں کشی منتری کا حبار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وستار سے کسی وشے کی جان کر آپ وستار سے کیوشن مت پوچھو آپ شورٹ میں کیوشن پوچھو ایک لائن میں پوچھوں گا سار کہ پردھان منتری جی نے ہمارے کسانوں کو انہ داتا کے ساتھ ساتھ ارجہ داتا بنانے کا بھی بشہی رکھا ہے اور سنکلپ کیا ہے اسی یوجنہ کے تحت اسی دشا میں کیا پرگتی ہوئی ہے وہ میں آپ سے جان نا چاہت ہوں مانے دکش بہت ہے پردھان منتری جی بہت وجنری داتا بنائی ہے اور یہ کسوم یوجنہ جس کے تین کمپوننٹ ہے کسوم اے کسوم بی اور کسوم سی کسوم اے میں اگر بنجر بھومی پر کوئی سولر پینل بچھا کے بیجلی اتفادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کسوم بی کے انترگت کسوم بی کے انترگت کسوم بی کے انترگت ماننی ادکش بہت ہے وہ سولر پینل اپنے کھیت میں لگا کے اپنی سچائی کی ووست بھی کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو گریڈ میں اتفادت بجلی دے کے بجلی بیچ کے لاب بھی پرابت کر سکتا ہے اور کسوم سی یوجنہ کے انترگت ماننی ادکش مہد ہے وہ اپنا سولر پینل لگا کے اپنی کھیت کی سچائی کی دوستہ بھی کر سکتا ہے مجھے بتات ہوئے پرسند تھا ہے کہ کسوم بی اور کسوم سی ایگریکلچر انفریسٹرکچر فنڈ کی یوجنہ کے انترگت سمبلت کر لی گئی ہے اور کسوم اے پر بھی بیچار کیا جات ہے منی جائے سوال ادک جی میں ماننی کرشی منتری جی کا اور پردان منتری جی کا بہت آبھار وقت کرتا ہوں کہ یہ سکر کرشی انفریسٹرکچر یوجنہ کے تحت جو انہوں نے کسانوں کو راحت دیا ہے لیکن میرا ایک سجھاو ہے ادھاکش مہدے آپ کے مادیم سے میں ماننی منتری جی تک سجھاو پہنچ آنا چاہتا ہوں کہ سلیکٹی جی سے ہمارے جھار خند میں کھتی بہت ہوتی ہے دادا کسان کے بارے میں بات ہو رہا ہے دادا سممان کیجئے انداتا کا کسان کے بارے میں بات کر رہے ہم لوگ سممان کریے سممان کریے دادا آج مہدے میں نے آپ کو پہلے بھی آگ رکھیا ماننی صدرشوں کو بھی آگ رکھیا مشیر روح سے مانن منتی گرنوں کا رکھیا کوئی بھی بیٹے بیٹے کوئی بھی ٹپنی کر رہا آپ جواب نہیں دیں ماننی صدرش بھی جواب دیں آپ پرشن پوچھے سیدھے میرے سوال کنی لوگوں کی عادت ہے ان کی عادت میں صدار نہیں ہو سکتا شوٹ میں ایسے لوگ کو سر ادھیک مہدے تھی سنگیہ دی جاتی ہے میں نے آپ کے لئے تو نہیں کہا نا میں نے چیز کر ہجاری باگ میں تم آٹر کی کھیتی اور دھنیا کی کھیتی بہت آیت ہوتی ہے اب تم آٹر کا شیل فرائی بہت کم ہے ایسے میں اگر ویکتیگت کسان کو اگر وہ چھوٹے چھوٹے کسان کسان کے سمو ہیں اگر ان کو چھوٹے چھوٹے کولڈ سولر پمپ کا تو آپ نے پرویجن کیا ہے اگر ساتھ ساتھ بورنگ کا بھی اگر پرویجن ہو جائے بورویل بھی اس کے پاٹ بن جائے تو کسانوں کو اتیادھ کلاب ملے گا یہ ہی میں آپ کے مادیم سے مانگ کرنا چاہتا ہوں بہت دھنی بات مانی ادھیکش مہد جیسے میں نے بتایا کہ اس یوجنا کے انترگت کول اسٹوریج کا نرمان کیا جا سکتا ہے وہ نرمان نجی نویسک بھی کر سکتا ہے ایف پیو کسانوں کے سموہ بھی کر سکتے سویم ساہتہ سموہ بھی کر سکتا ہے انڈی جو کوئی بہت چھوٹا کسان کرنا چاہے تو کول سٹوریج اس کے لئے اتنا لاف کا دھندہ ثابت نہیں ہوگا لیکن اس میں اتنی ویوستہ کہ کسانوں کا سموہ بھی اس طرح کے کول سٹوریج لگا سکتے ہیں جن میں ٹرماتر سرکشت رکھے جا سکے باقی ماننی سدس نے اپنے کچھ سجھاؤ دیئے ہیں ہم ان پر یتھا سمبھ بیچار کر سدیب بندو پائے جی شیفرہ چوان جی آپ کو ساتھ دادو سلک سوا سے ہم لوگ ایک ساتھ ممبر تھے کوپو میں آج آپ کو کندری منصری دیکھ میں خوش ہوں ایک پرشتر آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو سٹوریج کے باری میں بولتے ہیں کشانوں کے لیے وہ سٹوریج میں جائیں گے سامان رکھیں گے پر دیگر سوٹ جی سب پول سٹوریج جن دا ہول اپنی کنٹری ایک سٹرین نمبر فارمار ساتھ ٹو گو فور ڈیسٹری سیل سا پروڈاکشن زیادہ کر دیتے ہیں اور ان کو کھول سٹوریج میں جاگہ نہ ملنے کا کارن مارکٹ میں جا کے اس کو ڈیسٹری سیل کرنا پڑتا ہے ایک کجی پٹاٹو بنانے کے لیے کسی کو دو روپا پڑتا ہے تو ڈیسٹری سیل میں ان کو مارکٹ پہ کھول سٹوریج سیٹ اپ کو سارے دیش میں بڑھانے کے لیے کسانوں کو جس تا ریسی سٹی ہے اس کو پھلا پڑھنے کے لیے یہ بھارت سرکار کیا پڑکش کے ملیہ مانی ادھکش مہد بندو پاد جی کا میں بہت آدر کرتا ہوں یہ میرے بہت پرانے مطر ہیں سنسد میں ہم ساتھ ساتھ رہے ہیں اور ان کی پرتبھا بھی سمبان کرتا ہوں مانی ادھکش مہد ہے یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے کئی ورسوں میں کول اسٹوریج جیسی ویوستہ کے لیے سرکاروں نے کوئی قدم نہیں اٹھائے اس کے لیے دس سال تب اور اس کے قرن ایسی پرستی پیدا ہوئے لیکن اب تیجی سے کول اسٹوریج کے نرمان کا کام لگاتار جاری ہے اس یوجنہ کے انترگت بھی اور اس لیے جگہ جگہ میں نے بھی راجیوں کی سوچی آپ کے سامنے پڑھی تھی کول اسٹوریج بھی اس یوجنہ کے انترگت بنائے جا رہے ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ ایگری کلچر انفا فنڈ کی یہ یوجنہ 32 33 تک جاری رہے گی جہاں جہاں گیپس کہیں آئیں گے اسی یوجنہ کے انترگت کول اسٹوریج کا نرمان بھی کیا جائے شریف پرشان پیڈولی جی پرشان جی دھنیوات عدیقش مہد آپ نے مجھے بولنے کا اثر دیا آپ کے مادیم سے میں مانتری مہد مہد آئی جی کو پرشن کرنا چاہوں گا پی ام کسوم یوجنہ کے تحت دیش میں کتنے سولر پنگ پمپ سولر پاور پلانٹ گریٹ کنیکٹ سولر پاور سائن ترے کی ستاب پر ات کیے گئے ایوام اس میں کتنے ماترہ میں بجلی کا ات پاور مانتری جی کو دے دیں و BM جی تنی جی خیلی ی ب Piece اس میں